افتخار احمد کا کہنا ہے کہ میری پرفارمنس اتنی بری نہیں جتنا لوگ مجھ پر انگلی اٹھاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جانب سے کوئی کمی رہی بھارت کو اچھا مومنٹم مل گیا تھا ویرات کولی کو کریڈٹ دینا ہوگا وہ زبردست کھلائی افتخار احمد سبسکرائب کریں کریکزون پاک یوٹیوب چینل کو تاکہ آپ لوگوں کو سپورٹس کی ویڈیوز بروقت دیکھنے کو ملتی رہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ ہمیشہ ٹف ہی ہوتا ہے یہ ہی اس کی خوبصورتی ہے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سپر بارہ مرلے میں بھارت کے ہاتھوں چار وکٹوں سے جی کست کے بعد میل برم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جانب سے کوئی کمی رہی بھارت کو اچھا مومنٹم مل گیا تھا ویرات کولی کو کریڈٹ دینا ہوگا وہ زبردست کھیلا بھارت کے خلاف شاندار نیس سنچری سکور کرنے والے افتخار احمد نے کہا کہ میری پرفارمنس اتنی بری نہیں جتنا لوگ مجھ پر انگلی اٹھاتے ہیں جو لوگ منفی بات کرتے ہیں تو میں اس میں سے مصبت نکالتا ہوں انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر میچ میں سو فیصد دوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آسٹریلیا میں چار چھکے لگانے والا پہلا پاکستانی بیٹر بنا افتخار احمد کا کہنا تھا کہ نواز ہمارا پرفارمر ہے اس نے ہر جگہ پرفارم کر کے میچ جتوائے ہیں ایک میچ برا ہو گیا تو اس میں فرق نہیں پڑتا ہمیں پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے واضح رہے کہ میلبرم میں کھیلے گئے پاک بھارت ٹاکرے میں افتخار احمد نے چار چھکوں کی مدد سے چونتیس گیندوں پر ہکامن رنج بنائے وہ آسٹریلوی سرزمین پر ایک ٹی ٹوینٹی انگز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے پہلے پاکستانی بن گئے ناظرین جاد رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ٹویل مرلے میں بھارت نے سنسنی مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست تھی بھارت نے پاکستان کا ایک سو ساٹھ رنج کا حدف چھے وکٹوں کے نقصان پر آخری گیند پر حاصل کیا اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو چار وکٹوں سے ہرائیا